نمسکر دوستو سواگر ہے آپ سبی کا تکیر آج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹمی کے تھرٹی ایس پر کال انڈیٹ پرابلم اس کو سولف کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو بھی کال انڈیٹ کا پرابلم جو ہے یہاں پر بہت آرہا ہے کال انڈیٹ کا پرابلم جو ہے جائے نہیں رہا اور آپ کسی کو کال کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں صرف کال انڈیٹ شو کر رہے ہیں تو پرابلم کس کس وجہ سے آ سکتے ہیں کیسے سولیشن کر سکتے ہیں تو سب کچھ آج کے اس ویڈیو پر ہم دسکاس کرنے والے اور پورا جو پرابلم ہے اس کو ہم سولف کرنے والے تو دوستو اگر آپ کو بھی کال انڈیٹ کا جو پرابلم ہے اس کو سولف کرنا ہے جاننا ہے کہ پرابلم کس وجہ سے آ سکتے ہیں یہاں پر تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آن تک جرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے اس کو بھی بیل آئیکن کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ جو ہے وہ ملتے رہے یہ دی آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا اور کسی بھی پروبلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے چیز یہاں پر ہم کچھ چیزیں جان لیتے ہیں جس کے وجہ سے کل اینڈیٹ کا پروبلم آتے ہیں تو کئی بار دوستو ہوتا کیا ہے ہمارا نیٹرک کے وجہ سے یہ ایشیو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نیٹرک کھرابے تو بھی کل اینڈیٹ کا پروبلم کبھی کبھی نیٹرک لائن جو ہے وہ کارڈ اف ہو جانے کے بعد پروبلم آتے ہیں تو نیٹرک ایشیو جو ہے صرف آپ کے موبائل پہ ہی نہیں دوسرے کے فون پہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے وجہ سے بھی کال اینڈیٹ کا ایشیو ہوتے ہیں سارے ساتھ کال سیٹنگز پہ کچھ پروبلم بغیرہ ہونے کے وجہ سے اس سے بھی کال اینڈیٹ کا ایشیو ہو سکتے ہیں تو وہ سب کچھ کال اینڈیٹ کا پروبلم جو ہے بیسکس ریجن کے وجہ سے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی کبھی فون ریسٹارٹ کرنے کے بعد ہم جب ٹرائے کرتے تو اپنے افسول بھی ہو جاتے اور کبھی کبھی نہیں ہوتے تو ابھی دوستو آئیے solution دیکھتے ہمیں کرنا کیا کیا ہوگا ٹھیک ہے پہلے ہم نیٹرک کے جو solution سے اس کو کرتے ہیں اس کے بعد call settings میں جو problem ہے اس کو fix کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز آپ کو کرنا کیا ہے ایک بار sim card and mobile نیٹرک پر جائیے اپنا sim کو open کر کے یہاں پر preferred نیٹرک type جو ہے نیٹرک کو ایک بار switch کر کے دیکھیں between 4G اور 3G کے بیچ میں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا نیٹرک refresh ہو جائے گا کوئی بھی problem رہنے سے آپ کا نیٹرک connection کا problem چلا جائے گا اس کے بعد جائیے connection and sharing پر نیچے جائیے reset wifi mobile network پر اور reset setting پر click کرتے ہوئے اپنا phone کا password بھر دے اور ok پر click کر کے اپنا نیٹرک setting کو reset کریں اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے نیچے آپ کو جانا ہے نیچے آپ کو ملے گا apps ٹھیک ہے apps پر جائیے اس کے بعد جائیے manage app پر manage app پر جانے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر phone service پر آپ کو جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے force stop کر دینا ہے ok کرنا ہے اس کے بعد clear data کر کے clear all data کرنے کے بعد ok کرنا ہے اور اس کے بعد bake کر دینا ہے ابھی دوستو اپنے device کو ایک بار restart کریں device restart کرنے کے بعد دوستو check کر لیجئے گا problem solve ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے problem solve ہو چکا ہوگا تو آپ کا problem یہی solve ہو چکا ہے تو اچھی بار ہے یہی problem solve نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے device software کو update کریں about phone پر جائے update پر click کیجئے software update کو download کر کے update کر دیجئے جیسے کہ میرا بھی update آیا ہوا ہے تو update وغیرہ کرنے کے بعد دوستو آپ کا problem بلکل solve ہو جائے گا by any chance کوئی ڈککٹ کوئی issue آتے ہیں تو آپ دوستو دوسرے numbers پر بھی dial کر کے دیکھیں ٹھیک ہے ایک ہی number پر نہیں دوسرے numbers پر بھی dial کر کے دیکھیں تو اگر دوسرے number پر call جا رہا ہے صرف ایک ہی number پر جا نہیں رہا ہے تو ہو سکتے اس کے phone پر problem ہو ٹھیک ہے اس کے وجہ سے بھی ہو سکتے ابھی دوستو یہاں پر آپ customer care کا بھی مدد لے سکتے one nine nine one two one پر آپ call کر کے جو ہے ان کو پوچھ سکتے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے ٹھیک ہے وہ پورا details مانگے گا آپ کو آپ details دے دیجئے تو آپ کو بتائے گا call in it کا problem ہو کیوں رہا ہے سارے ساتھ دوستو مان لیجی آپ نے پورا solution کر کے دیکھا پھر بھی اگدم solution جو ہے ہو نہیں رہا ہے تب دوستو آپ کو ایک آخری solution لینا ہے ٹھیک ہے وہ ہے فیکٹوری ریسیٹ کا ٹھیک ہے فیکٹوری ریسیٹ کرنے سے اس طرح کا جو issue ہوتے وہ بلکل چلے جاتے لیکن دوستو مجھے نہیں لگتا کہ call in it کے جو پرابلیم ہے ٹھیک ہے اس کے وجہ سے آپ کو فیکٹوری ریسیٹ تک جانا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو اتنا سارا solution دے دیا ہے ایک نیک solution کام کر جائے گا اور آپ کا call in it کا problem بھی fix ہو جائے گا تو آج کے اس ویڈیو بڑھو سے بس اتنے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسنے ہوگا اس کے related پر آپ کو کوئی بھی problem کوئی بھی issue ہے ہمیں comment section پر بتا سکتے ہیں twitter پر بھی مدد لے سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں thanks for watching